انیس سو تیہتر کے آئین میں ہر شہری کے بنیادی حقوق کی بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب زمانت دی گئی ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عام ہیں ریٹ پیٹیشن ایکٹیوزم اب تک داد رسی کا مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہوا ہے انیس سو باسٹھ کے بعد انیس سو تیہتر کاعین آیا اس میں بھی وہی الفاظ جو انیس سو باسٹھ کے تھے وہ اسم ہو جئے گئے ان میں اب ایک اختیار ہائی کورٹ کے ہیں اور ایک اختیار سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ کے اختیارات میں یہ ذکر ہے کہ سپریم کورٹ ان معاملات میں از خود ماتحت عدالت کا انتظار کیے بغیر ہائی کورٹ کا انتظار کیے بغیر خود بھی گویا کہ پہلی بار ہی کسی معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے اگر وہ معاملہ انسانی حقوق سے متعلق ہو بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں بارسوخ افراد نے نجی قید خانے بنا رکھے ہیں تفتیش کے نام پر غریب اور بے سہارا لوگوں پر پولیس کا تشدد عام سی بات سمجھیت آتی ہے ایسے بے گناہ معبوس افراد کے لیے عدالت کا رٹ جاری کرنے کا اختیار ہمیشہ ایک ڈھال ثابت ہوا ہے اب روز پڑھتے ہیں اخبار میں کہ کسی نے ہی بیس کارپس پیٹیشن دائر کی کہ فلان آدمی نے بعض لوگوں کو اپنے مجھے خلاف بھٹے پر رکھا ہوا ہے پھر کورٹ بیلی بھیجتی ہے وہ رکبر ہو جاتے ہیں کورٹوں کو آزاد کر دیتی ہے یہ طرقے سے ہوتا ہے کہ فلان تھانے میں کسی آدمی کو بلا وجہ پکڑا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو پھر وہ کورٹ اپنا بیلی بھیجتی ہے اگر وہ ماں موجود مل جاتا ہے تو وہ بیلف لے آتا ہے اس کو اور ہزار ہاں لوگ اس طرقے سے برامت کیے گئے ہیں سب سے جو بڑا فائدہ پہنچا وہ یہ کہ انتظامیہ ایک اور ادارے کے ریو کے مہتے تھا گئی نظرسانی کے مہتے تھا گئی اور جس کو ہم کہتے ہیں من مانی کرنے سے ذرا اشتناب کرنے کی گنجوائش پیدا ہو گئی کہ ان کو رکاوٹ نہ ہو سکتی تھی حیرت انگیز طور پر پاکستان کی عدلیہ اور انتظامیہ میں پہلا تنازع ایک پیٹیشن ہی کے باعث شروع ہوا یہ آئینی درخواست پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جرنل غلام محمد کے خلاف دائر کی تھی عالی عدلیہ میں یہ پیٹیشن اس طرح زیر بحث آئی کہ ایک تحل کا مچ گیا جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی گئی گورنر جرنل غلام محمد نے اسے توڑ دیا اور اس کے سپیکر جو تھے مولوی تمیز الدین وہ عدالت کے پاس گئے تو سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے ریٹ جاری کر دی اور وہ حکم کل عظم قرار دے دیا گورنر جرنل کا حکومت جو ہے اس کے خلاف اپیل میں گئی فیڈرل کورٹ تو فیڈرل کورٹ نے بڑا عجیب فیصلہ کیا اس نے کہا ہمیں ریٹ جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے اس لیے سندھ ہائی کورٹ اس کام میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جو ریٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے عدالتوں کو وہ دستور ساز اسمبلی نے دیا لیکن اس پر گورنر جرنل کے توسیق کی دستخط ضروری تھے جب اس نے دستخط نہیں کیے تو وہ قانون جو تھا وہ بنا ہی نہیں اب یہ درست ہے کہ یہ تحلیل غلط ہوئی تھی لیکن اس غلطی کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ کار تھا ریٹ پیٹیشن کا بحث اس جانب چلی گئے تو یقینی طور پر تاجب تو ضرور تھا کہ میں اصل معاملہ احدہ کر دیا گیا ہے اور وہ اختیارات کے جس کے معاتحت عدلیہ اس کو درست کر سکتی تھی زیادہ توجہ اس جانب چلی گئی مبسرین کا کہنا ہے کہ اس پیٹیشن پر عالی عدلیہ کے فیصلے سے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ سیول سوسائٹی میں اس تحلیل کرنے کے خلاف کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آیا یہ دو صورتحال ایسی تھی جو میرے خیال کے مطابق وجہ بھی بن سکتی تھی کہ عدلیہ کا فیصلہ دوسری طریقے کا آیا ہے پاکستان کی جو عالی ترین عدالت تھی جس کا پاکستان کے حصول میں کوئی کردار نہیں تھا اور جو تحریک آزادی میں جس کوئی وقت نہیں رکھتی تھی کیونکہ وہ تاج برطانیہ کے خلاف تقریریں کرنے والوں کو اور احتجاج کرنے والوں کو سزائیں دیتی تھی اس عدالت نے پاکستان کی جو آزادی ہے اس کا آپ یوں کہیں کہ سر مونڈ کر رکھ دیا بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قلم کر دیا مولوی تمیز الدین پٹیشن کی باز گشت ابھی سنائی دے رہی تھی کہ دوسو کیس کا دھماکہ بھی ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس دوسو پٹیشن پر عدالتی فیصلے نے پاکستان کی سیاست پر گہرے اور انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں دوسو کی ججمنٹ یہ ہے کہ اگر ملک میں ایک طاقت کی بنا پر ایسی تبدیلی آئے جو کہ مکمل ہو جس کو ریاستی ادارے تسلیم کر لیں جس کو مضاحمت نہ ہو جسے عوام بھی الخاموشی نیم رضا کے مترادف مان لیں تو ایسی تبدیلی کو جو آئے تو طاقت کی بنا پر لیکن جس کو یہ میں نے جسا ذکر کیا سب جانب سے کوئی اس کی مضاحمت نہ ہو اور تسلیم ہوتا دکھائے دے ایسی تبدیلی کو کیا فقہ ہی طور پر تصور کیا جائے دوسو ججمنٹ نے کسی بیرونی ممالک کے فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر جرمن ایک سکالر کے فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ اس قسم کی تبدیلی کو خاموش انقلاف کا جا سکتا بھٹو دور میں جرنل یہیہ خان کے خلاف ملک غلام جلانی اور زیاء الحق دور میں نصرت بھٹو کی رٹ پٹیشنز کا بھی خوب چرچہ ہوا تہم حیرت انگیز طور پر ان پٹیشنز پر آلہ عدلیہ کے فیصلے ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متصادم تھے بعد میں آنا والا جج یا بعد میں آنے والی بینچ پہلے عدلیہ کو یا پہلے بینچ کو کوئی اس احترام سے نہیں دیکھتی اور تاریخ کے پس منظر میں کہ انہوں نے ان حالات میں یہ فیصلہ کیا وہ درست نہیں تھا اب ہم اس کو درست کی کر رہے ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے جیس سہیوان وہ بھی تقریباً پھر اسی کا شکار ہو جاتے ہیں جو جوڈیشری ہے وہ سٹیٹ کا حصہ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ملک کے اندر ہے ملک سے باہر نہیں ہے ملک سے باہر لوگ دیکھنے والے یہ ممالک جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ملک کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جوڈیشل آرگن کو سٹیٹ کے آرگن کا حصہ سمجھتے ہیں اس قسم کی مذہقہ خیز صورتحال اس وقت بھی پیدا ہو گئی جب 25 فروری 2009 کو سپریم کورٹ نے ایک پیٹیشن پر نواز شریف اور شہباز شریف کو نا اہل قرار دے دیا پنجاب میں گورنر رانچ نافذ کر دیا گیا تاہم ایک دوسری پیٹیشن پر مارچ کے آخری ہفتے میں سپریم کورٹ نے اپنا یہ فیصلہ ریورس کر دیا مشہور زمانہ ایناروں کے بارے میں عدلیہ کے فیصلے بھی بظاہر ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے ہمارا بلک بہرانی کیفیت سے گزرتا رہا ہے اور جب بہرانی کیفیت ہوتی ہے تو استقامت نہیں آتی جو کہ بہت سارے فیصلوں پر بھی انتظامی فیصلوں پر بھی سیاسی فیصلوں پر بھی عدالتی فیصلوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے چونکہ ایک پولٹیسائز سوسائیٹی میں تمام طبقات پولٹیسائز ہو جاتے ہیں تو کانسٹیوشنل کیشز میں بھی ججمنٹ جو ہیں وہ پولٹیکل کانسٹیوشن کے بنیاد پہ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو سکتے ہیں ہوتے رہیں گے مارچ 1989 میں لہور ہائی کورٹ میں چہدری اعتزاز ایسن نے بھٹو کی فاسی پر عمل درامت رکوانے کے لیے یک عبادی گریت دو پیٹیشنز تائر کی تاہم یہ پیٹیشنز اور فکار علی بھٹو کو موت کی کال کوٹری سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکیں یہ دونوں پیٹیشنیں بدقسمتی سے ڈسمیس ہوئیں جو شریعت پیٹیشن والی تھی وہ تو لگی نہیں وہ تو لگی تیرہ اپریل 1989 کو مولوی مشتاق حسین کے سامنے تیرہ اپریل 1989 جب میں نے کہا کہ جی میں واپس لیتا ہوں تو میرے پر برس پڑے جج صاحب کے آپ نے پھر یہ مفاد عامہ کے لیے نہیں کی تھی میں نے کہا جی میں تو ایک شخص کو بچانے کے لیے کی تھی تو دوسری پیٹیشن بھی ایک فل بینچ نے مسترد کی اس پیٹیشن پہ یہ لکھا ایک جج صاحب نے کہ وہ ریپورٹڈ فیصلہ ہے پی ایل جے میں کہ گو اس کے دلائل تو درست ہیں اور بڑے سائب درائے ہیں رائے ہیں اور دلائل ہیں لیکن اگر ہم روکے رکھیں گے لا متنائی طور پہ انڈیفنیٹ پیریڈ کے لیے اس سزا کو تو ہم جو قیدی ہے اس کی عذیت کو طول دے رہے ہوں گے یہ ریپورٹڈ ہے پی ایل ڈی پی ایل جے پی ایل جے انیس سو اسی لاہور پیج ایک سو چونسٹھ پہ ریپورٹڈ ہے ملک علام جلانی ورسیز دی فیڈریشن تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عذیت کو طول دے رہے ہوں گے یہ کیسا ہے فیصلہ ہے کہ فانسی لگا دو ورنہ قیدی کی جو ہے ایگنی پرولونگ ہو گئی we will be پرولونگنگ the ایگنی of the convict of the prisoner تو وہ بھی مسترد ہو گئی جس کا بڑا دکھ ہے آج تک دکھ ہے دونوں ایسی تھیں کہ جن کی بنیاد پر اگر وہاں انصاف ملتا ان پیٹیشن پر انصاف ملتا تو ذلفقار علی بھٹو شہید کو فانسی نہیں ہونا چاہیے چونکہ پیٹیشن دائر کرنے کا حق ہر طرح کی حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کے ضرورت سے زیادہ اور بیجا استعمال کا اندیشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے تہم کیا اس اندیشے کو بنیاد بنا کر عوام کے اس حق پر قدغن آئید کرنا یا اسے محدود کرنا مناسب ہوگا اتنا اس کو مایوب نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی ہی نہیں سمجھنا چاہیے یہ بھی ایک ضروری سیفٹی ویلو ہے جس سے لوگوں کا کچھ نہ کچھ داد رسی کچھ نہ کچھ ان کا نقصان کی تلافی ہو جاتی جو پیٹیشن ایسی دائر کی جاتی ہیں جن کے جن کے نتیجے میں عدالتوں کا وقص آیا ہو اس پر سزا ملنی چاہیے اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ پیٹیشن کے ذمہ ڈالنی چاہیے